پرواہ دیش کی موجود ہوں رجوری اور تھانا منڈی کے انٹری کے علاقے میں اگر سامنے والا اگر آپ علاقہ دیکھیں یہ تھانا منڈی کی طرف یہ روڑ جاتا ہے اور اس طرف جو ہے رجوری کی طرف روڑ جاتا ہے بلکل ہی سینٹر پوائنٹ ہے یعنی کی گیٹوے ہے تھانا منڈی اور رجوری کی انٹری پوائنٹ اور یہاں پر جمہو کشمیر پولیس رات کو کس طریقے سے ناکہ لگا کر ہر ایک گاڑی یہاں پر چیکنگ کر رہی ہے یہ تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ صوبے تڑ کے سرکشہ بلو اور آتنکیوں کے بھی سورنگ کوٹ علاقے میں مڈبیڑ ہوئی تھی جس میں بارتی سینہ کے ایک جیسیو سمیت پا جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے لیکن پورے ایریا کو بارتی سینہ اور سرکشہ بلو نے گیر رکھا ہے سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق تقریباً چار سے پانچ آتنکی جو ہیں وہ ابھی بھی جنگل کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں وہی رات ہوتے ہوتے یہ خبر نکل کے سامنے آئے کہ آتنکی جو ہیں وہ بنگائی ویلیج جو کی تھانا منڈی علاقے میں آتا ہے وہاں پر چھپے ہوئے ہیں اتیا آدونک ہتیاروں سے جمہو کشمیر پولیس کے جوان کس طریقے سے لیس ہیں یہ صاف طور پر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہر ایک گاڑی کی یہاں چیکنگ کی جاری ہے اور یہاں پر جمہو کشمیر پولیس کے جوان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ناکے پر نام لکھا جارہا ہے پتہ پوچھا جارہا ہے کہ آپ جاک آ رہے ہیں آپ آئے کان سے تھے کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ تھانا منڈی کی طرف یہ روڑ جاتا ہے اور تھانا منڈی میں ہی آتنکیوں اور سورکشابلوں کے بیچ اس سمیں مڈبیڑ چل رہی ہے اور ہر ایک علاقے کو پوری طریقے سے کھنگالا جا رہا ہے اور یہاں پر تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انٹری یہاں پر کی جاری ہے اور ساتھ میں سر جو ہے جمہو کشمیر پولیس کس طریقے سے کر رہی ہے لگاتار پاکستان یہ پریاس کر رہا ہے کہ آتنکیوں کی جو گسپیٹ ہیں وہ برباری سے ٹھیک پہلے اس طرف کروائی جائے لیکن ایسے میں جمہو کے پونس ڈسٹرک کے اندر آج صوبے تڑ کے سرکشہ بلوں کو انپوٹس ملی اس کے بعد سورنکوٹ کے جنگلوں کے علاقے میں پوری علاقے کو گیرا گیا اور اس کے بعد جو علاقہ تھا وہاں پر سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ بٹ بیڑ ہوئی جس میں جیسیو سمیت پانچ جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے ایسے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیک کی بھی یہاں پر چیکنگ جو ہے وہ کی جاری ہے ہر ایک چیز کو یہاں پر کھنگالا جا رہا ہے سرکشہ بل کوئی بھی چوک جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ تھانا منڈی کی طرف جاتا ہے اور دوسری طرف رجوری شہر کی طرف یعنی کی یہ گیٹ میں مانا جاتا ہے رجوری اور تھانا منڈی علاقے کا اور یہاں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہر ایک چیز کی یہاں پر جو پرتال ہے جمہو کشمیر پلیس کر رہی ہے ایکسٹرا ناکے جو ہے اس علاقے میں لگائے گئے ہیں جمہو کشمیر پلیس کی طرف سے تاکہ کوئی بھی سندکس اگر دیکھتا ہے تو اس کو ڈیٹین کیا جا سکے یا پھر کوئی سندکس سامان دیکھتا ہے تو تورنت اتلا کی جا سکے پکڑا جا سکے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہر ایک وقتی کا یہاں پر پچان پتر جو ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے لگاتار ابھی بھی انکاؤنٹر جو ہے بھنگائی ویلیج میں سرکشہ بلو اور آتنکیوں کے بیج جو ہے وہ چل رہا ہے ایسے میں جمہو کشمیر پلیس اس علاقے میں کس طریقے سے alert ہے یہ صاف طور پر آپ اپنے ٹی وی سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کیمرہ پرسن ننوب کے ساتھ انکر بٹھ ٹی وی نائن بھارت ورش کے لیے رجوری سے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر